بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج آپ کو ایسے پیغمبر کا قصہ سنائیں گے جو بہت مالدار تھے اور جن کی اولاد میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرمائی تھی لیکن پھر اللہ نے ان پر سخت آزمائش ڈالی جس کا انہوں نے صبر سے مقابلہ کیا اور اللہ پر تبقل رکھا مشکل وقت میں انہوں نے ایمان پر استقامت برقرار رکھی آپ حضرت عیوب کہ عظیم صبر کے بارے میں بتائیں گے جنہوں نے مال و اولاد کے آزمائش کے ساتھ ساتھ اپنے جسم کی تکلیف دے بیماری پر بھی اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ انہیں شیطان نے چھوکر بیمار کر دیا آپ کو بتائیں گے کہ انہیں کس قسم کی بیماری ناان گھیرا تھا اور اپنی بیوی کے دعا کرنے کا مشورہ دینے پر کیسا ایمان افروض جواب دیا تھا جن کے عظیم و شان صبر کی اکاسی کرتا ہے آپ کو آگاہ کریں گے کہ ان کی معاشرتی زندگی آزمائش کے دوران کیسی گزری اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے صبر اور صبر کے فوائد کے بارے میں بھی بتائیں گے آج کی ویڈیو یقیناً آپ کو پسند آئے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک جرور دیکھئے گا ناظرین حضرت عیوب علیہ السلام کا تذکرہ قرآن عزیز میں چار صورتوں میں آیا ہے صورہ نساء صورہ انام صورہ انبیاء اور صورہ سعاد صورہ نساء اور صورہ انام میں تو انبیاء علیہ السلام کی پیلت میں فقط نام مذکور ہے جیسا کہ اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلیمان صورہ انام میں اس طرح آپ کا ذکر ہے کہ اور اس کی اولاد میں سے دعوت اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون صورہ انبیاء آیت تیراسی چوراسی اور صورہ سعاد آیت اکتالیس سے چمالیس میں آپ کا مختصر حال بیان کیا گیا ہے قرآن سے صرف اتنا ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ بہت خوشحال اور مالدار تھے مفسرین نے آپ کی تفصیلی حالات لکھے جو تھوڑے سے ذاپے کے ساتھ قدیم تعلیت سے اخص کیے گئے ہیں ابن عصاقر کے مطابق ایوب علیہ السلام کی والدہ ایوب علیہ السلام کی بیٹی تھی اور ایوب کے والد ان لوگوں میں شامل تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا اور نہیں جلے پہلی بات کو زیادہ مستند سمجھ جاتا ہے کہ ایوب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے تھے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے ابراہیم کو اصحاب اور یاکوب بخشا ہم نے سب کو ہدایت دی اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو ہدایت دی اور اس کے اولاد میں سے داؤد اور سلمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور حارون ہیں اور اسی طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں یہ بھی روایت ہے کہ ایوب علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کے اولاد میں سے تھے علامہ ابن ساکر رحمت اللہ علیہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوت علیہ السلام کی بیٹی تھی اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوت کے نوا سے ہوئے مورخین کا بیان ہے کہ آپ نے اسماعیل کی لڑکی سے شادی کی خلاوازی دو اور نکاح کیے ان میں سے جو اولاد ہوئی اسے لے کر کوہ شائر کوہ سرات کے دامن میں چلے گئے یہ مقام شمال مغربی عرب میں واقع ہے کچھ مدت بعد آپ کے قبیلے نے ایک طاقت اور قوم کی شکل اختیار کر لی جس پر آٹھ بادشاہوں نے حکومت کی حضرت عیوب علیہ السلام دوسرے بادشاہ تھے تاریخ میں انہاٹ بادشاہوں کے نام درج ہیں بعض مورخین نے آپ کا زمانہ ایک ہزار قبل مسیح اور بعض نے پندرہ سو بیس قبل مسیح بتایا ہے ایک روایت کے مطابق آپ نے ایک سو چالیس سال کی عمر پائی آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے کسی نے ان کا نام بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف ناظرین ان پر آزمائش امتحان کا ایک سخت وقت آیا اور مصیبتوں اور بلاؤں نے چار جانب سے ان کو گھیڑ لیا مگر وہ سبر و شکر کے سوا حرف شکایت تک زبان پر نہیں لائے اور آخر کار ان کو قدا تعالیٰ نے اپنی رحمت میں ڈھاپیا اور مسائب کے بادل دور کر کے ان کو فضلو عطا سے مالا مال کر دیا ایوب علیہ السلام مذہب اسلام میں ان انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کی طرف بہی بھیجنے کی وضاحت اللہ نے اپنے اس فرمان سے کر دی ہے اور ہم نے تیری محمد کی طرف بہی بھیجی جیسے ہم نے بہی بھیجی نوح پر جیسے ہم نے بہی بھیجی نوح پر اور ان نبیوں پر جو اس کے بعد آئے اور ہم نے بہی بھیجی ابراہیم اور اسماعیل اور اساق اور یاکوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور حارون اور سلمان پر اور ہم نے دعوت کو زبور دی ناظرین محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یاکوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا یعنی تقریباً تیرہ سو اور پنرہ سو قبل مسیح کے درمیان ہے اور اس میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی شخصت کو عرب اور دیگر مورخین نے قدیم تاریخ سے جیسے اخص کیا ہے اس سے کافی حد تک ان کے بارے میں جاننے میں مدد ملتی ہے حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت سفر ایوب کی ہے یعنی وہ صحیفہ جو مجموعہ تورات میں ایوب علیہ السلام کی جانب منصوب ہے اور جس میں ان کی حیاتِ طیبہ کے متعلق تفصیلی حالات درج ہیں سفر ایوب میں تاریخی حیثیت سے ایوب علیہ السلام کے متعلق دو باتیں بیان کی گئی ہیں ایک یہ کہ وہ سرزمین اوز کے باشندہ تھے اوز کے سرزمین میں ایوب نام کا ایک شخص تھا وہ شخص کامل اور راست باش تھا اور خدا سے ڈرتا اور بدی سے دور رہتا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ان کے مابیشے اور چوپائیوں پر سبا اور بابینیوں نے حملہ کر کے لوٹ لیا تھا اس سے ہی ثابت ہوتا ہے کہ وہ ان دونوں قوموں کے زمانے عروض کے ہم اثر تھے سفر ایوب کے دو حوالوں کی وضاحت کے علاوہ ایک اور تاریخی مسئلہ بھی ہے جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں معلومات ملتی ہے وہ یہ کہ تورات اور قطب تاریخ میں ایک نام یوباب آتا ہے اور محققین کا خیال ہے کہ اس کے متعلق یہ ہے کہ ایوب اور یوباب ایک ہی شخصیت کے دو نام ہیں دراصل عبرانی میں یوباب کو عوب کہا گیا ہے اور یہی عوب عربی میں عیوب ہو گیا لیکن اس تحقیق کے باوجود کہ ایوب یوباب اور عوب مختلف زمانوں میں ایک ہی شخصیت کے نام ہیں مولانا آزاد فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب بنی یقتان کی نسل سے اور عرب عربہ میں سے ہیں اور اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں یہ ایک کب از کم حضرت ساق و حضرت یاقوب علیہ السلام کے زمانے کے ہیں عرب مولخین ابن ساقر رحمت اللہ علیہ کا رجحان بھی اسی جانے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے قریب بے عہد ابراہیمی مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت لوت علیہ السلام کے ہم اثر اور دین ابراہیمی کے پیروکار تھے اور نجار میں مصری اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک سو سال پہلے تھا ان دونوں کے برقس مولانا سید سلمان فرماتے ہیں کہ ایوب علیہ السلام بنی عدو میں سے ہیں اور ان کا زمانہ ایک ہزار قبل مسیح اور سات سو قبل مسیح کے درمیان ہے چنانچہ عرض القرآن میں ہے یہ مسئلہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک عدو می عرق تھے خود سفر خود سفر ایوب سے ثابت ہے اور اس کی سرزمین میں ایک مرد سالے راستگو خدا سے رہنے والا اور بدی سے دور تھا صحیح و تحقیقی بات یہ ہے کہ ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت موسیٰ اور حضرت عصاق و یعقوب علیہ السلام کے زمانے کے درمیان ہے اور تقریباً پندرہ سو قبل مسیح اور تیرہ سو قبل مسیح کی حدود میں تلاش کرنا چاہیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو بھی غالباً یہی تحقیق ہے اس لئے انہوں نے کتاب الانبیاء میں انبیاء علیہ السلام کے متعلق جو ترطیب قائم کی ہے اس میں حضرت عیوب علیہ السلام کا ذکر حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبل کیا ہے حضرت عیوب علیہ السلام کی شخصت کو جب تاریخ کے روشنی میں جرے بحث لائے جاتا ہے تو یقین طور پر حضب زیل نتائج ظاہر ہوتے ہیں حضرت عیوب علیہ السلام عرب ہیں اور تمام مختلف اقبال میں بھی ان کے عرب ہونے پر سب کا اتفاق ہے نمبر ایک مجموعہ تورات میں سے صحیفہ عیوب قدیم صحیفہ اور عبرانی میں عرب اسے نقل ہو کر آیا ہے نمبر دو حضرت عیوب علیہ السلام بنی عدوم میں سے ہے نمبر تین ان کا حید حضرت یعقوب اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا درمیانی عہد ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمائے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے ساتھ لڑکے اور ساتھ لڑکیاں تھی جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے جب اللہ تعالیٰ نے ان کے آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائے تفسیر قرطبی روایت کے مطابق آپ کے ستائیس بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں قرآن کریم میں ان کے بارے میں یوں ارشاد ہوتا ہے اور ایوب کا معاملہ بھی یاد کرو جب اس نے اپنے پروردگار کو پکارا تھا میں دکھ میں پڑ گیا ہوں اور خدایہ تو اسے بڑھ کر رحم کرنے والا کوئی نہیں پس ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کا دکھ دور کر دیا اور اس کو اس کا حکنبہ اور اس کی مثل اس کے ساتھ اپنی رحمت سے اور اپنی عبادت گزار بندوں کی نصیحت کے لیے عطا کر دیا ناظرین اللہ میں ابن قصیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دورت زمین و جائداد مبیشی غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی پھر جب آپ کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں اس طرح انہیں طرح طرح کی بیماری لہاق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے ان تمام مسئیبتوں مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہائیت ثابت و شاکر ثابت ہوئے آپ اللہ عزوجل سے سواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے قرآن کریم ارشاد ہوتا ہے اور یاد کر ہمارے بند ایوب کے معاملے کو جب اس نے پروردگار کو پکارا تھا کہ مجھ کو شیطان نے عیزہ اور تکلیف کے ساتھ ہاتھ لگایا ہے تب ہم نے اس سے کہا اپنے پاؤں سے ٹھوکر مار اس نے ایسا ہی کیا اور چشمہ زمین سوبر پڑا تو ہم نے کہا یہ نہانے کی جگہ تھنڈی اور پینے کی اور ہم نے اس کو اس کے اہل و آیال عطا کیے اور ان کے ماند اور زیادہ اپنی مہربانی سے اور یادگار بننے کے لئے اقل مندوں کے لئے اور اپنے ہاتھوں میں سیکھو کا مٹھا لے اور اسے مان اور اپنی قسم میں جھوٹا نہ ہو بے شک ہم نے اس کو سبر کرنے والا پایا اور وہ اچھا بندہ ہے بلا شبہ وہ خدا کی جانے بہت رجوع ہونے والا تھا ان کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا دوستہ اب آپ بھی بحشت کرتے تھے حتیٰ کہ آپ کو شہر سے باہر ایک کورے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جنہ بند ہو گیا اور کوئی بھی غمخار نہ رہا سوائے بیوی کے جو ان کا بہت خیال رکھتی اور ان کے خدمت میں لگی رہتی سادی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بیچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو دوستو صبر ایوب کی مثل مشہور ہے کیونکہ انہوں نے ایسا صبر کیا جس کی مثال نہیں ملتی ایک طرح سے ان کا سوشل بائیک آٹ ہو چکا تھا ان کے جسم میں تکلیف تھی جس کا اندازہ بس لگایا جا سکتا ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ بستر پر آرام نہیں کر سکتے تھے اٹھ بیٹھ نہیں سکتے تھے اس حالت میں بھی خدا کی عبادتیں مصروف رہتے ان کے قریبی دوست بھی ان سے ملنا چھوڑ چکے تھے مانی تنگی اور بیماری نے ان پر گھیرہ ڈال دیا تھا لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا کوئی باویلہ نہیں مچایا بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہے اور سبر سے اپنا مشکل وقت گزارتے رہے ایسی حالت میں جب وہ دعا کرتے تو یہی کہتے کہ انہیں شیطان نے چھوکر بیماری کی مصیبت میں مبتلا کر دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں ہیں وہ ہرگز یہ نہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا وہ اللہ کے مقرب بندے تھے جنہوں نے اپنی آزمائش کے عرصے میں بھی اپنی بندگی اور عظمت کا ثبوت دیا اور اپنے امتحان و آزمائش میں سرکھ رو ہوئے چند روایت حضرت عیوب علیہ السلام کے مرز کے مطالق مبالغہ عمیز روایات درج ہیں اور ان میں سے ایسے امراض کا ذکر کیا گیا ہے جو باعث نفرت سمجھا جائے اور جس کی وجہ سے مریض انسان سے بچنے ضروری سمجھتا ہے مثلا جزام ان روایت کو نقل کرنے کے بعد بعض مفسرین نے یہ شک پیدا کیا کہ نبی کو ایسا مرض لاحق نہیں ہوتا جو انسانوں کی نگاہوں میں باعث نفرت ہو اور اس کی وجہ سے وہ مریض سے دور بھاگتے ہوں اس لیے کہ نبوت کے مقصد تبلیغ اور ارشاد کے منافی ہے اور رشد و ہدایت کے لیے رکاوٹ کا باعث بنتا ہے پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طبیعت زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت عیوب علیہ السلام سے کہا اگر آپ اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ کو ان مسائح سے رہائی عطا فرمائے گا اس پر آپ نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں ستر سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے ستر سال تو سبر کرلوں یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ السلام مروی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہیں ابن جریر اور ابن ابی حاتم نے فرمایا کہ حضرت عناس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں شدید ترین آزمائش انبیاء علیہ السلام پر آئی ہے اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے لہٰذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کے آزمائش بھی زیادہ ہوگی قصص الانبیاء ابن کسی مفسرین یہ کہتے ہیں کہ عیوب علیہ السلام کی ہر قسم کی بربادی کے بعد جب ان کی بی بی کے لاوک وہ ان کا غم گسار باقی نہ رہا تو وہ نیک بی بی ہر وقت عیوب علیہ السلام کی تیمارداری میں باشور اور دکھ درد میں شریک رہتی تھی ایک مرتبہ اس نے حضرت عیوب علیہ السلام کی انتہائی تکلیف سے بیچین ہو کر کچھ ایسے کلمات کہہ دیئے جو صبر عیوبی کو ٹھیس پہنچانے والے اور خدا تعالی کی جانب میں شکوے کا پہلو لیے ہوئے تھے عیوب علیہ السلام اس کو برداشت نہ کر سکے اور قسم کھا کر فرمایا میں تجھ کو سو پوڑے لگاؤں گا دعا ابن ابی حاتم فرماتے ہیں کہ عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ حضرت عیوب علیہ السلام کے دو بھائی تھے ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آسکے اور دور کھڑے ہو گئے پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالی عیوب میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس تکلیف میں مبتلا نہ کرتا اس بات حضرت عیوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لئے ہاتھ بلند کیے قرآن پاک ارشاد باری یہ تعالی ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے عیزہ ہو رہی ہے تو تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا خبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشنے اور عبادت کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے سورہ امبیاء آیت تیراثی چوراسی قرآن کریم میں ایک اور جگہ ارشاد ہے اور ہمالے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ دیکھو یہ چشمہ نکل آیا نہانے کو تھنڈا اور پینے کو شیری سورہ سعاد آیت اکتالیس بیالیس حضرت مفتی محمد شفی رحمت اللہ نے سورہ سعاد کے آیت اکتالیس سے چمالیس تک کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے اور یہ رنج و آزار بعض و فسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمت اللہ نے کتاب الزاہد میں عمر عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کے شکل میں ان کی بیوی کو ملا انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تُو نے شفا دی میں اور کچھ نظران نہیں چاہتا بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس وہ تو شیطان تھا میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے تو میں تجھ کو سو اکمچیں ماروں گا آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا اس سے بڑھ کر کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں گو تارویل سے شرک نہ ہو اگرچہ ستیوب علیہ السلام ازالہ مرز کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ آجزی اور تذرہ سے دعا کی پس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا ہم نے ان سے کہا کہ تمہارے لئے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی چنانچہ نہائے اور پانی پیا اور بالکل اچھے ہو گئے اور ہم نے ان کو ان کا کنباتہ فرمایا ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیئے اپنی رحمت فاس کے سبب اور اہلِ اقل کے لئے یادگار رہنے کے سبب سے یعنی اہلِ اقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوتا اس لئے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لئے ایک تخفیر فرمائی اور اشارت فرمایا کہ اے ایوب تم اپنے ہاتھ پر ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں سو سو سینکیں ہوں اور اپنے بیوی کو تاریخ کی ہے کہ بے شک ہم نے ان کو بڑا سابر پایا اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے معارف القرآن جبکہ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و عیزہ پہنچانے کی تفسیر یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیمارے میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئے تھی اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی جس پر شیطان کوئی ساتھ خاصل ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط اتفرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں کروں اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے آزمائش مقصود تھی اس نے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آنکھ علیہ السلام کو اس بیمارے میں مبتلا کر دیا لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کا تسلط حاصل نہیں ہو سکتا اس لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ کو بیمار کر دیا ہو بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں ترہ ترہ کے وسوسے ڈالا کرتا تھا جس سے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہی الہی میں قبول کر لی گئی انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیری پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا جیسے جیسے جسم پانی پر پڑتا جسم میں توانہ یہ آتی جاتی آپ دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے اس وقت ان کی اہلیاں مہا موجود نہیں تھی ابن ابی حاتم نے فرمائے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مریبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا پھر وہ ہٹ کر ایک طرف گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اے اللہ کے بندے یہاں ایک آفز ادر شخص ہوتا تھا وہ کہاں گیا شاید کوئی سے خدتے لے گئے ہیں یا بھیڑی ہیں اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہی ایوب ہوں انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے بندے آپ مجھ سے مزاق کرتے ہیں حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا میں ہی ایوب ہوں اللہ نے مجھے میرا جسم کا اٹھا دیا ہے مسند احمد بہت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ایوب غصر فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول بڑسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا اے یوب کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تُو دیکھ رہا ہے غلی نہیں کر دیا تھا عرض کیا کیوں نہیں میرے پروردگار لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے قصص الانبیاء ابن کسیر ابن جریر تبری کے مطابق ایوب علیہ السلام کے دو کھلیان تھے ایک گندوں کا ایک جوہ کا اللہ نے دو بادل میجے ایک بادل گندوں کے کھلیان پر آیا اور اس نے سونا برسایا یہاں تک کہ وہ لبالا بھر گیا پھر دوسرے نے جوہ کے کھلیان پر چانی برسائی یہاں تک کہ وہ لبالا بھر گیا اللہ تعالیٰ حضرت ایوب علیہ السلام کے لئے صحت کا جو طریقہ اختیار کرمایا وہ فطری طریقہ ہے آج بھی ایسے مادنی چشمیں اس نے کائنات انسانی کے فائدے کے خاطر ظاہر کر رکھے ہیں جن میں غسل کرنے اور ان کا پانی پینے سے بہت سے امراض کم ہو جاتے یا دور ہو جاتے ہیں فرق صرف اس قدر ہے کہ ایسے چشمیں کا ظہور ایوب علیہ السلام کے لئے اعجاز کی صورت میں ہوا اور عام حالات میں اسباب کے ماتہت ہوا کرتا ہے ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے عرصے کے بارے میں بھی مختلف روایات ملتی ہیں بہاب بن ممبہ کے مطابق مکمل تین سال بیماری کا غلبہ رہا انعز بن مالک کے مطابق سات سال اور کچھ مہینے اور آپ کو کورا کرکٹ میں پھینک دیا اور آپ کے جسم میں بہت سے کلیڈے پیدا ہو گئے یہاں تک کہ اللہ نے ان کے تکلیف کو دور فرمایا حضرت حمید کے مطابق اٹھارہ سال آپ اس مرض میں مبتلا رہے اسماعیل بن عبد الرحمان عصادی فرماتے ہیں کہ آپ کا گوشت گل سڑ گیا تھا ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے اور آپ کی زوجہ راکھ لا کر ان کے جسم کے نیچے بشا دیتی جب تکلیف کی مدد زیادہ ہو گئی تو آپ کی بیوی نے کہا اے ایوب آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ اس تکلیف سے چھٹکالاتا کریں اور آزمائش ٹال دے ایوب علیہ السلام نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے مجھے ستر سال صحت و سلامتی سے نوازا تو کہ میں ستر سال بیماری سے صبر نہیں کر سکتا تو آپ کی زوجہ رو پڑی اور لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کرتی اور اس کی جو کچھ مزدوری ملتی تو اس سے آپ پر کھانے پینے کا انتظام کرتی ناظرین حضرت ایوب علیہ السلام کی معاشدی زندگی بھی ان کی بیماری اور تندستی سے بری طرح متاثر ہوئی تھی اسی لئے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے چند دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ تو نے کوئی سخت گناہ کیا ہے تب ہی اس مصیبت میں مبتلا ہوا دوسری ایک حضرت ایوب علیہ السلام نے اس کو تسلیم نہیں کیا اور ان سے مناظرہ کیا جب دونوں دوستوں نے کسی طرح یقین نہ کیا تب بیچین و مجترب ہو کر ایوب علیہ السلام نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی کہ ان کے صداقت ظاہر کر اور شفایاب کر دے حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے دوستوں کے اس الزام کو تسلیم نہیں کیا اور مناظرے میں ان کو بتا کہ میں بے گناہ ہوں اور یہ آجا خدا تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے کلام کی تحضیق کی اور ان کے دوستوں کے قصور روار ٹھہرایا ایک روایت میں بیماری سے نجات پانے کے بعد ایوب علیہ السلام ایک سو چالیس سال زندہ رہ کر انتقال کر گئے بعد اس کے ایوب ایک سو چالیس برس جیا اور اپنے بیٹے اور اپنے بیٹیوں کے بیٹے چار پچھ تک دیکھے اور ایوب بھوڑا اور دراز عمر ہو کے مر گیا ابن جریر اور تبری اور دیگر مورخین کے مطابق وفات کے وقت ایوب علیہ السلام کی عمر تقریباً تیرانوی برس تھی اور بعض کی خیال میں اس سے بھی ضائع تھی ناجین حضرت ایوب علیہ السلام توبہ کرنے والے سبر کرنے والے اور ثابت قدم عبادت گزار تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تاریخ یوں فرمائی ہے باقی ہم نے اسے مریض پایا کتنا اچھا غلام ہے بے شک وہ ہماری طرف قصرت سے توبہ کرنے والا ہے حضرت ایوب علیہ السلام کے باقے میں صبر و زق اور حکمتیں موجود ہیں وہ اہل اقل کے لیے در سے عبرت ہیں ان میں سے چند آپ کو بتاتے ہیں بندگان خدا میں سے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ جس قدر نزدی کی حاصل ہوتی ہے اسی نزبت سے وہ مشکلات و مسائب کی بھٹی میں زیادہ تپایا جاتا ہے اور جب وہ ان کی پیش آنے چنانچہ اس بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ میں ارشاد فرمایا مسائب میں سب سے زیادہ سخت امتحان انبیاء علیہ السلام کا ہوتا ہے اور اس کے بعد صلحہ کا نمبر ہے اور پھر حسب مراتب و درجات انسان اپنے دین کے درجات کے مناسب آزمائی جاتا ہے پس اگر اس کے دین میں پختگی اور مضبوطی ہے تو مسیبت کی آزمائشوں میں بھی دوسروں سے زیادہ ہوگا وجہہ تو عزت دولت و سروت اور خوشحالی اور رفاہیت کی حالت میں اللہ تعالی کی شکر گزاری اور احسان شرعہ کو زیادہ مشکل نہیں ہے اور اگر نفرت و اقارت موجود نہیں ہے تو بہت آسان ہے لیکن مسیبت و بلا رنج و غم اور اثر تو تنگ حالی میں بار ازا رہ کر حرف شکایت تک زبان پر نال آنا اور سبر استقامت کا ثبوت دینا بہت مشکل اور کٹھن ہے اس لیے کہ جب کوئی خدا کا نیک بندہ زبو حالت میں سبر و استقلال کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا اور سبر و شکر کا مسلسل مظاہرہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کے صف رحمت بھی جوش میں آجاتی ہے اور ایسے شخص پر اس کے فضل و کرم کی بارش ہونے لگتی ہے اور غیر متوقع طور پر بے غائیت افضال و اکرام سے نباز جاتا اور دین اور دنیا دونوں کی کامرانی کا حق بن جاتا ہے چنانچہ تیوب علیہ السلام کی مثال اس کے لئے روشن شہادت ہے اس لئے انسان کو چاہیے کہ کسی بھی حالت میں خدا تعالیٰ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو اس لئے کہ مایوسی کفر کا شہوہ ہے اور یہ نہ سمجھے کہ محض گناہوں کی پاداش میں ہی وجود پذیر ہوتی ہے بلکہ وضا اوقات آزماش امتحان بن کر آتی اور صابر و شاکر کے لئے اللہ تعالیٰ کی آغوش رحمت ابواہ کرتی ہیں ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گمان کو پورا کر دیتا ہوں بیوی اور شوہر کے تعلقات میں وفاداری اور استقامت سب سے زیادہ محبوب شیعہ ہے اس لئے ایک حدیث میں شیطانی وسواز میں اسے سب سے زیادہ قوی و و و س جو شیطان کو بہت ہی پیارا ہے ظن و شوہر کے درمیان بد گمانی اور بغض و دعوت کا بیج بودے نہ ہے اس لئے صحیح حدیث میں اس عورت کو جنت کی بشارت دی گئی ہے جو اپنے شوہر کے حق میں نیکو کار اور وفادار ثابت ہو اور اس وفا اور محبت کی قدر اقیمت اس وقت بہت زیادہ ہو جاتی ہے جب شوہر مسائب وعالم میں گرفتار ہو اور اس کے آزا اور اقربہ تک اس سے کنارہ کش ہو چکے ہوں چنانچہ ایوب علیہ السلام کی زوجہ متاہرہ نے ایوب علیہ السلام کے زمانہ مسئبت میں جس اس نے وفا اطاق حمدر دی اور غمخانی کا ثبوت دیا اللہ تعالی نے اس کے احترام میں ایوب علیہ السلام کی قسم کو ان کے حق میں پورا کرنے کے لیے عام احکام ایک قسم سے جدا ایک ایسا حکم دیا جس اللہ تعالی کے ہاں اس نیک بی بی کی قدر منزلت کا بخوبی اندازہ ہو سکتا ہے عیش و راحت میں تواز و شکر اور رنج و مسئبت میں زبط صبر دو ایسی بیش و نعمتیں ہیں جس شخص کو یہ نصیب ہو جائیں وہ دین و دنیا میں کبھی ناکام نہیں رہ سکتا اور اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی ہر حالت میں اس کی رفیق ہوتی ہے اس لئے اللہ تعالی پرماتا ہے اور یاد کرو جب تمہارے رب نے تم ان کو آگاہ کیا اگر شکر بجا لاؤ گئے تو میں تمہیں نعمتیں اور زیادہ دوں گا اور خوشنودی کی بشارہ سنا دوں ان لوگوں کو کہ جب ان پر کوئی مسئیبت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم خدا ہی کمال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں یہی لوگ ہیں جن پر ان کے پروردگار کی مہرمانی اور رحمت ہے اور یہی سیدھے رستے پر ہیں ناظرین آخر میں آپ کو سفر یاقوب کی کہانی بھی سناتے ہیں حضرت یاقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے آپ کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس وقت حضرت ساق علیہ السلام کی بلادت اور منصف نبو بغت پر سر فرازی کی بشارت دی گئی تھی اسی وقت آپ علیہ السلام کی پیدائش اور جلیل القدر پیغمبر ہونے کی بشارت بھی دی گئی سورہ انبیاء میں ارشاد ہوتا ہے اور بخش ہم نے اس کو عساق اور یاقوب دیا انعام میں اور سب کو نح بخت کیا حضرت عساق علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے فرزن اور حضرت اسمائی علیہ السلام کے چھوٹے بھائی تھے حضرت عساق علیہ السلام کے پیدائش کے خوش خبری جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سنائی گئی اس وقت ان کی عمر سو سال تھی اور حضرت سارہ رضی اللہ کی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت مہمان نباز تھے انہوں نے بھنا ہوا گوشت آنے بالے مہمانوں کے سامنے رکھا لیکن مہمانوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی کہ مہمانوں کے روپ میں یہ لوگ کون ہیں تب فرشتوں نے اپنا تعریف کروایا اور بتائے کہ وہ قوم لوت پر عذاب نازل کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت سارہ کو حضرت عصاق علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت دی حضرت سارہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی انہوں نے فرشتوں کی زبانی جب بشارت سنی تو انہیں حیرت ہوئی کہ عمر کی حصے میں اللہ تعالیٰ انہیں اولاد سے نماز دیں گے اس پر فرشتوں نے کہا وہ بولے یوں ہی کہا تیرے رب نے وہ جو ہے وہ ہی ہے حکمت والا کا بردار حضرت ساکھ علیہ السلام کی جائے پیدائش شام کی سرزمین تھی جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر کے سفر کے بعد اقامت گزی تھی موقعین حضرت ساکھ علیہ السلام کے حسن پیدائش قبل مرسی بتاتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کے برگزی دھبندے اور جلی لقدر پیغمبر تھے آپ کے بعد بنی اسرائیل میں جتنے بھی رسول اور نبی مبوس ہوئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے تھے آپ نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام حدایت کی تربیش کا کام جاری رکھا اور قوم کو توحید اور دن قرآن حکیم نے آپ کی حالات زندگی سے متعلق تفصیلات بیان نہیں کی ہیں مختلف آیات میں آپ کے نبی ہونے اور آپ پر اللہ کی رحمت اور برکت کے نظور کا ذکر ہے توریت کی تصریح کے مطابق آپ کے شادی حضرت یعقوب علیہ السلام تولد ہوئے اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عمر چالیس سال تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری عمر میں نابینا ہو گئے تھے آپ نے ایک سو اسی برس کی عمر میں کنان میں انتقال فرمایا آپ کا مدفن قریہ عربہ جبرون میں حضرت سے واقف تھے کہ رجد و ہدایت کے سلسلے کو جارے رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کے فرزن حضرت یعقوب علیہ السلام کو چن لیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو باپ کی توجہ اور محبت اپنے بھائی کے نزوت زیادہ حاصل تھی عیسو عدوم حضرت یعقوب علیہ سلام کے برادر تمام تھے اور آف علیہ سلام سے پہلے ان کی ملادت ہوئی تھی عیسو عدوم ماہر شکاری تھے اور شکار کے گوشت سے اپنے بالد کی توازوں کیا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے ایک روز اس خواہش کا اظہار کیا کہ اندہ کھانے سے ان کی توازوں کی جائے عیسو عدوم اس مقصد کے شکار کرنے چلے گئے حضرت یعقوب علیہ سلام نے گھر پر کھانا بنایا اور باپ کی خدمت پیش کر دیا حضرت عیسیٰ علیہ سلام نے خور شوکر انہیں خیر و برکت کی دعا دی عیسو عدوم جب واپس آئے تو انہیں معلوم کر رنج ہوا کہ ان کے بھائی نے پہلے باپ کی توازو عمدہ کھانے سے کر دی ہے عبلیس نے ان کے دل میں بس و سا ڈال دیا کہ جو خیر و برکت انہیں ملنے والی تھی ان کے بھائی یعقوب نے انہیں اس سے محروم کر دیا ہے بشری کمزوری کے تحت اپنے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ناراض ہو گئے یہ ناراض گی اور انجش جب بڑھنے لگی تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے انہیں اپنے بھائی لابان کے پاس پیدان عرم بھیج دیا تاکہ دونوں بھائی کوچھر سے ایک دوسر سے جدہ رہیں اور آپس کے تعلقات بھائی وں کے باہی میں تعلقات بعد میں خوش گھوار رہے لابان کے پاس حضرت یعقوب علیہ السلام کے قیام کرسہ بیس سال بتائے جاتا ہے اس وقت سے متعلق تورات میں یہ واقعہ مذہور ہے کہ آپ کے معمو نے آپ سے عہد لیا کہ اگر آپ دس سال ان کے یہاں رہ کر بکریاں چرائیں تو وہ اس مدد کو مہر قرار دے کر اپنی بیٹی آپ کے قدم دے دیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ مدد پوری کر دی تو آپ کے معمو لابان نے اپنی بڑی لڑکی لیا آپ کے قدم دینا چاہیے حضرت یعقوب علیہ السلام کا رشحان تبعہ چھوٹی لڑکی راہیل کی طرف تھا لیکن دستور کے مطابق بڑی لڑکی سے پہلے چھوٹی لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی تھی آپ کے معمو نے اس کا حال یہ پیش کیا کہ آپ بڑی لڑکی سے شادی کر لیں اور ان کے ہاں اپنا قیام سات سال مزید بڑھا دیں تب چھوٹی لڑکی بھی آپ کے عقد میں دے دی جائے گی حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کے مشورے پر عمل کیا اور اس رات سے متعلق تفسیر اس طرح ہے کہ پہلے لئیہ سے چار بیٹے تولد ہوئے اور راہل سے کوئی اولاد نہ تھی تب راہل نے اپنی کنیز بلہ آپ کی زوجت میں دے دی جن سے دو بیٹے تولد ہوئے اس دوران لئیہ سے مزید اولاد نہ ہوئی تو انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تولد ہوئے اور یہ دونوں بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بن یامین تھے اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے اور ایک بیٹی تھی سب سے چھوٹے پرزن بن یامین کے لاوہ تمام اولاد فیدان ارم میں پیدا ہوئی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے معمول لابان کے پاس سے جب پلسطین واپس آئے تو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو بہت سا معلومتہ دے کر رخصت کیا بن یامین کے پیدائج پلسطین ہی قرآن حکیم میں آپ کے جلیل القدر ڈمی ہونے کا تذکرہ متعدد برقامات پر کیا گیا ہے آپ اہل قنان کی ہدایت کے لئے مبوض ہوئے تھے محققین کے مطابق آپ کے زمانے میں قنان کا بادشاہ سلجم ابن دارہ تھا حضرت یعقوب علیہ السلام نے سلجم اس کی قوم کو حق معرفت کی رہ اپنانے کی دعوت دی لیکن سرکشو نے اسے قبول نہ کیا اور بلاخر وہ لوگ زلزلے کی لپیٹ میں آ کر ہلاک ہو گئے قرآن حقیم حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ اسبات کا لفظ استعمال کیا گیا ہے سب اس درق کو کہتے ہیں جس کی بہت سے شاہر ہوں قبائل بنی اسرائیل کی ابتدا آپ کے اولاد سے ہوئی اور بنی اسرائیل میں انبیاء کا جو سلسلہ قائم ہوا وہ سب آپ کے اولادوں میں سے تھے لفظ اس بات اسی طرح اشارہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایک سو سنتالیس برس کے عمر میں مصر میں وفات پائی حضرت یوسف علیہ السلام نے آپ کے جسد خاہ کی آپ کی وسیط کے مطابق کنان لے جا کر حضرت سارہ حضرت ربقہ اور حضرت عسیق علیہ السلام کے پہلوں میں دفن کیا قرآن حکیم مذکورہ انبیاء علیہ السلام کے تذکریں ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے برگزید بندوں کی طرز فکر سے عقل حاصل کریں حضرت عسیق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے منصوب آقیات کا تسلسل کا بغور جائزہ لینے کے بعد یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام ایسے ذہن کے حامل ہوتے ہیں جن میں صبر و شکر کی طرزیں مستحق ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کے حامل ہونے پر شکر ادا کرتے ہیں اور کسی نعمت کے حاصل نہ ہونے پر اس درجہ ملول اور غمگی نہیں ہو جاتے کہ اللہ کے ناپسند دلوگوں کا طرز عمل اختیار کر لیں اور گلے شکر کرنے لگے وہ مشیعت الہی کے تابع ہوتے ہیں اور نظام قدرت کے تحت ترتیب پانے والے واقعات میں رضا الہی ان کے مطمح نظر ہوتی ہے باوجود اس کے کہ وہ وسیط اختیارات کے حامل ہوتے ہیں لیکن واقعات کو اپنے حق استوار کرنے کے لئے ان کے مندراجات اور ترتیب میں کوئی تقدیل نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حضور اجز انکساری کا نظرانہ پیش کر کے التجا کرتے ہیں کہ رب کائنات ان کو ثابت قدمی اور صبر استقام حت اتا فرمائے تاکہ وہ اس انتہان میں پورے اتریں حضرت یعقوب نے اپنی تمام زندگی میں صبر و استقلال تحظیم الشان مظاہرہ کیا جب آپ کے فرزند اور جنیل الہی کے تحت خاموش رہے اور انہوں نے رب کائنات کے انتظام کے تحت بیٹے سے ملنے کے انتظار کیا بشر تقاضے کے تحت وہ بیٹے کی جدائے میں روتے رہے لیکن ناشکری اور نافرمانی کا ایک لفظ بھی زبان سے دھنا کیا حضرت یعقوب علیہ السلام اس بیان کرتے ہو یعقوب نے کہا میں اپنا استراب اور غم صرف اللہ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اور اللہ کی جانب سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے یہ شکو اگر کسی اور سے کروں تو بے سمری کہلائے میں تو ذات کے سامنے اپنے دل کی حالت کھول کر بیان کرتا ہوں جس سے میری ساری امید بابستہ ہیں عبد معبود کی بارگاہ میں جب اپنا احوال واقعی بیان کرتا ہے تو این بندگی ہوتی ہے یہی باتیں اگر غیر خدا سے کی جائیں تو بے سمری ہوتی ہے اسی لئے حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں میں تو ہمارے پاس نہیں ہے میرے پاس ہے آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یاد کر 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 روتے رہتے تھے روتے روتے آپ کی بین آئے چلی گئے دور سی طرف حضرت یعقوب علیہ السلام کو اقتجاعت کے قافلے نے کومے میں سے نکالا اور اپنے ہمرا مصر لے گئے حالات نے آپ کو عزیز مصر کے محل میں پہنچا دیا وہیں پل کر جوان ہوئے اور مصر کے فرمار بابا نے حضرت یوسف علیہ السلام والی مصر مقرر ہوئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواہش کے مطابق اپنے اہل خاندان کے امراج جن کی اتعداد سکتر تھی مصر کی طرف حجرت کی اس وقت آپ کی عمر 130 برس تھی آپ حجرت کے بعد سترہ بڑا زندہ رہے وفات سے قبل آپ نے اپنے بچوں کو بلا کر نصیت کی بھلا جس وقت یعقوب وفات پانے لگے تو تم اس وقت موجود تھے جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اور عساق کے معبود کی عبادت کریں جو معبود یقتہ ہے اور ہم اسی کے حکم بردار ہیں پیغمبروں کی سال زندگی سامل سے عبارت رہی ہے کہ تھے کہ وہ کسی چیز کے متعلق سوچتے تھے تو اس چیز کے اور اپنے درمیان کوئی رشتہ براہ راست قائم نہیں کرتے تھے ان کے طرز فکر ہمیشہ یہ ہو دی تھی کہ کائنات کی تمام چیزوں کا اور ہمارا مالک اللہ ہے کسی چیز کا رشتہ براہ راست ہم سے نہیں ہے لیکن ہم سے ہر چیز کا رشتہ اللہ کی معارفت ہے رفتہ رفتہ ان کی طرز فکر مستحق ہو جاتی ہے اور ان کا ذہن ایسے رجانات پیدا کر لیتا ہے کہ جب وہ کسی چیز کی طرف مقاطب ہوتے ہیں تو اس چیز کی طرف خیال جانے سے پہلے اللہ کی طرف کی وجہ سے ہے اس طرز عمل میں ذہن کی ہر حرکت کے ساتھ اللہ کا احساس قائم ہو جاتا ہے اللہ ہی بحیثیت محسوس کے ان کا مخاطب ہو جاتا ہے رفتہ رفتہ اللہ کی صفات ان کے ذہن میں ایک مستقل مقام حاصل کر لیتی ہیں اور ان کا ذہن اللہ کی صفات کا مقام بن جاتا ہے غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں وہ لوگ جو علم اعتبار سے مستحق ذہن ہیں یعنی ایسا ذہن رکھتے ہیں جس میں شک اور شبہ کی مجائش نہیں ہے وہ کہتے کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز اس جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے یا آئندہ آنے والا ہے اس کا براہ راج تعلق اللہ کی ذات سے ہے یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے اس طرح اس کا مظاہرہ ہوتا ہے راج شخص العلم لوگوں کے ذہن میں یقین کا ایسا فیٹرن بن جاتا ہوتا اور یقین کی تکمیل بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی اور جس آدمی کے اندر استغنا نہیں ہوتا اس آدمی کا تعلق اللہ سے کم اور مادی دنیا سے زیادہ رہتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو کامل صبر کرنے والا بنا دے آمین سم آمین ناظرین یہ تھی ہماری آج ساتھ ضرور شیئر کریں کمیٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن موضوعات پر ویڈیو دیکھ نا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کمیٹس میں ہم سے سوالات بھی پور سکتے ہیں لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تا کہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو بروقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہو سکے اب ملاقات ہوگی آنے والی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا آپ کا حامی و ناصر ہو فی ایمان اللہ